سلام علیکم دیئر سوڈنٹس آج علومہ سینس اکیڈمی میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ نیوکلیک ایسر ہے جس کی ٹو ٹائپس ہیں ڈی این اے اور آر این اے انشاءاللہ آج ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں واٹ اس نیوکلیک ایسر ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کی آل ہسٹری کے بارے میں ہم پہلے پڑھیں گے کہتا کہ ان ایٹین سکسٹی ایڈ فریڈرک میسچر ڈسکورڈ یعنی کہ سب سے پہلے اس کو دریافت کس نے کیا فائنڈ آٹ کس نے کیا نیوکلیک ایسر کو وہ ہمارے پاس فریڈرک میسچر نے کیا ٹھیک ہے اس نے اس کی ٹو ٹائپس ہیں یعنی کہ نیوکلیک ایسر جو ہے وہ ڈی این اے اور آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے یہ جو ہے ری پرڈیوس دوبارہ پہلا ہو سکتا ہے سٹور سٹور بھی کر سکتا ہے اپنے اندر انفرمیشن کو ٹرانسویٹ جنیٹک انفرمیشن یعنی آگے بھی منتقل کر سکتا ہے جنیٹک انفرمیشن کو نیکسٹ جنریشن کو بھی یہ منتقل کر سکتا ہے سو اس کے میوٹیشن بھی کر سکتا ہے یعنی کہ نیوکلیک ایسر جو ہے جو ایک جیسی کوپیز بانتی ہیں ان کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کرتا ہے جو ایک جیسی بانتے ہیں نا کوپیز ان میں تھوڑی سی خصوصیات کو تھوڑا بہت کو چینج بھی یہ کرتا ہے ان کی کوپیز کو اس کے کون سے اس کے اجزاء کون کون سے ہیں یہ کس کس چیز سے مل کر بنتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ پینٹو شکر پر مشتمل ہوتا ہے نمبر وان نمبر ٹو فوس فوری کے ایسر پر مشتمل ہوتا ہے اور نمبر سری نائٹروجینیس بیس یہ دونوں ملتے ہیں ڈبل سٹینڈر کے دی اینے میں ہم دیکھیں گے پھر آر اینے میں ایک سنگل سٹینڈر ہوتا ہے پھر نائٹروجین ایسر بیس جو ہوتا ہے وہ ان کو جوڑنے کا بانڈنی کا کام کرتا ہے ہمارے پاس جو نائٹروجینیس بیس ہے وہ فور دو ٹو ٹائپس کا ہوتا ہے پیورین اور پائریم ایڈین جو ہمارے پاس پیورین ہے وہ ایڈینین اور گوانین پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہے ایتھائیومین یوراسین اور سائرین پر مشتمل ہوتا ہے ہمارے پاس پیورین کا جو سٹرکچر فارمولا ہے وہ یہ ہے اس طرح نائٹروجین بینزین کا جو ہے ڈیریویٹیو کمپونٹ اس طرح یہ بھی بینزین کا ڈیریویٹیو کمپونٹ یعنی کہ کاربن کے جگہ ایک یا ایک سے زیادہ نائٹروجین لگائے گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جو جینس کیا ہوتا ہے جینس جینس کے بارے آپ کو تھوڑا سا پتانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈین اے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جینس میں کیا ہوتا ہے ڈین اے سب سے پھر ٹرانسکریپشن ہوتی ہے اس کی ٹرانسکریپشن کر کے آر اینے بناتا ہے آر اینے کی پھر ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے ڈی کوڈ کر کے ریبوسوم کو جو ہدایات مسینجر میسج بیٹھتا ہے کہ اس خصوصیات کی اس نویت کی پروٹین تیار کی جائیں یعنی کہ it works like a مسینجر یہ مسینجر کے طور پر کام کرتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی اینے میں کس طرح کی بانڈنگ ہوتی ہے کون کون کس کس سے ملتا ہے اور آر اینے میں کون کون سی بانڈنگ ہوتی ہے کون کون کس کس سے ملتا ہے اس میں ایڈینین تھائیومین سے ملتا ہے ڈبل ہائیڈروجو مانڈنگ کے ذریعے یہ ہائیڈروجو مانڈنگ ہے ٹھیک ہے اور گوانین سائرین سے ملتا ہائیڈروجو مانڈنگ کے ذریعے ان دونوں میں فرق کیا ہے ڈی اینے اور آر اینے میں اس میں تھائیومین کے جگہ یوراسیل آ جاتا ہے ایڈینین اور یوراسیل کا ڈبل بانڈ 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 ٹھیک ہے یہ آپ نے یعا رکھنی باتیں جو ہمارے پاس ڈی اینے وہ کس نے ڈسکور کیا تھا جے ویٹسن ایک ایف crick in 1953 اس نے ریپلیکیشن پیار کی تھی اس کی کوپیاں اس نے ہوتی دیکھیں تھی تو انہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا جینز کیا ہے میں آپ کو تھوڑا بہت جینز کے بارے میں بتاتا ہوں what are the genes what are the specifications of genes what we call genes ہم کن کو جینز بولتے ہیں جینز کا کام کیا ہے سو پہلے تو ہم اس کی ڈیفنیشن کے بارے میں آتے ہیں genes are structural and functional unit of heredity یعنی کہ وراست کا یہ جو structural اور functional unit ہیں جو آگے منتقل ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں وہ genes ہی ہوتے ہیں what make you genes آپ کو کس بارے میں information دیتا ہے کس بارے میں بتاتا ہے وہ یہ ہے what make you آپ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں کس طرح کے protein سے مل کے بنے ہوئے systems allowance یعنی کہ system جو آپ کو جو system چلا رہا ہوتا ہے genetically اس کی allowance اس کی اجازت سارا system اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے اب ہم ڈی این اے کے بارے میں discuss کریں گے پھر ہم ڈی این اے کو دیکھیں گے پھر ہمارا جو topic ہے وہ complete ہو جائے گا ڈی این اے is the abbreviation of deoxyribonucleic acid in the nucleus of cell یہ کہاں پائے جاتا ہے it is present in the nucleus of cell ہمیں پتہ ہے youkriotic cells میں واضح nucleus ہوتا ہے جبکہ procriotic cells میں واضح nucleus نہیں ہوتا بہت چھوٹا nucleus ہوتا ہے ایک بڑے ویکیول کے آ جانے کی ویسے لیکن پھر بھی چھوٹا nucleus ہونے کی بدولت بھی ان میں جو ہے ڈی این اے پایا ضرور جاتا ہے یہ long chain یہ very important بات ہے اس کے بارے میں long chain double helix structure ہوتا ہے یہ دیکھیں long chain double helix یہ double standard structure ہوتا ہے اس کا یہ black standard آپ کو نظر آ رہا ہے ایک blue اس طرح یہ جو ہے جیسے سامنے بال نہیں کھائے ہوتے ایک ایسے 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 دو سامنے ایسے ایک دوسرے سے بال کھائیں ویسے ہی ہے اور یہ جو ہے nitrogenous بھی اس کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کسے مل کے بنتے ہیں فاسفیٹ اور جو ہے پینٹو شگر سے مل کے بنے ہوتے ہیں اس کا structure جو ہے ادھر ڈسکرائب کیا گیا ہے یہ جو black backbone ہے اس کا یہ structure ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح جو ہے یہ بیلیوز جو میں نے بنایا ہوا ہے اس کا structure یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے nitrogenous base کے ذریعے آپس میں bonding ہوتے ہیں یعنی hydrogen bonding type آ جاتا ہے nitrogenous base کے ذریعے آپس میں connected ہوتے ہیں دونوں ٹھیک ہو گیا یہ پینٹو شگر ہے یہ فاسفیٹ ہے ہم اس کو ڈی این اے کیوں بولتے ہیں کیا ریزن ہے what's the reason behind this we call it as a ڈی این اے سو یہ جو ہے ہمیں پتہ جو پینٹو شگر ہے وہ دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ایک اس میں دو چیزیں پائیاتی ڈی اوکسی رائیبوز اور رائیبوز اکیلا جو ڈی اوکسی رائیبوز ہے وہ ڈی این اے بناتا ہے ڈی این اے میں پائیاتا ڈی اوکسی یعنی نیوکلی کے سر ہے یہ بھی نیوکلی رائیبوز نیوکلی کے سر اور ڈی این اے نیوکلی کے سر اس طرح آپ سمجھ لیں اگر میں آپ کو جو ہوں اس کے function بتاؤں ڈی این اے کے اس کے افعال کیا ہے یہ کیا کیا کام کرتا ہے تو سٹور جنیٹک انفرمیشن یہ جنیٹک جینیاتی انفرمیشن کو سٹور کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے ہاو ٹو سنسیسائز پروٹینز فرام امائنو ایسر یعنی آر این اے سے کس طرح جو ہے وہ اپنے پروٹینز تیار کرنی ہے اس کو جو ہے ٹرانسکرپشن بیجتا ہے دیورنگ سیل ڈی این اے ریپلیکیشن یعنی کہ سیل ڈی این اے ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے اس کی کاپیاں تیار ہو جاتی ہیں اور اسے یہ جو دو سٹینڈر ہے نا اس کے ڈبل سٹینڈر یہ اکیلہ اکیلہ ہو جاتا ہے اس اکیلے اکیلے سٹینڈ کو ہم جو ہیں ڈی ایسرنس ٹیمپلیٹ کے طور پر جانتے ہیں ہم اس کو کس کا نام دیتے ہیں ہم اس کو ٹیمپلیٹ کا نام دیتے ہیں ٹیمپلیٹ is a model یہ اس کا model ہے لائک پیرنٹس جس طرح پیرنٹس جو ہوتے ہیں اسی طرح یہ اس کی کوپیاں پیرنٹس کی طرح ہی ہوتی ہے یہ ہم نے ڈسکرائب کر چکے ہیں اب ہم آتے ہیں جی آر این اے that's also very important short question ribonucleic acid ڈی آر این اسٹینڈس اور ribonucleic acid so یہ کیا ہے یہ اس میں مین جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے وہ ڈی اکسی رائی بوس سے بانتا ہے یہ رائی بوس شگر سے بل کے بانتا ہے ایک یہ ہوگا ہے ڈیفرنس دوسرا مین ڈیفرنس یہ ہے یہ سنگل سٹینڈرز ہوتا ہے یہ ڈی این نے نیکسٹ یہ ہے یہ پروٹینز بناتا ہے آر این ای جو ہے مسینجر کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ ٹرانسلیشن بیٹا ہے آگے جو رائبو سومز کو کہ پروٹینز کس طرح کی تیار کی جائیں مسینجر کے طور پر کام کرتا ہے اور تیسرا جو مین ڈیفرنس ہے اس میں ایڈینین اور کے ساتھ تھائیومین کے جگہ ایڈینین کے ساتھ جو ڈبل بانڈ ہائیڈرین بانڈنگ ہے وہ یوراسیل کی ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ آپ کو پیپر میں اتنی چیز ہے یہ نہیں لکھنے والی آپ نے صرف اس کو ڈسکرائب ہی کر دینا ہے ویسے ہی یہ میں نے آپ کو اضافی اس کا سٹرکچر بنا کے بتایا ہے فنکشن کیا ہے سنسیسیز آف پروٹینز اور رائبو سومز یعنی رائبو سومز کا کام کیا ہوتا ہے یہ پروٹینز کی تیاری کے لیے مقصوص آرگنیلیز ہوتی ہیں سیل میں ایک سیل میں ایک درجن سے زیادہ آرگنیلیز ہوتی ہیں جن کا جو کام ہے وہ سپیسیفیک ہوتا ہے جو اپنے کام کے لحاظ سے مقصوص ہوتے ہیں یہ مسینجر کے طور پر کام کرتا ہے ہم اس کا خلاصہ نکالے تو یہ آر این اے جو ہے ایک مسینجر کے طور پر ہی کام کرتا ہے اور اینڈ پہ جو ہے ہم اس کا سٹرکچرل بیہیویر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم نکلیک ایسڈ میں ڈی این اے کیا کرتا ہے ٹرانسکرپشن بھیجتا ہے ٹرانسکرپشن کر کے اسے آرہنے بنتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسکرپشن بھی تین طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھیں ہم اس کو آسکتا ہے ویسے اور آر این اے سے جو ہے آگے ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کو ریڈ کرتا ہے ریسیو کرتا ہے ڈی کوڈ کر کے آگے بھیجتا ہے اور اسے پروٹینز بن جاتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا مزید لیکچرز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تھینکیو اللہ حافظ